بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکیورٹی فورسز کے پانچ جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور لگتار اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں مختلف ایریاز میں آپریشنز ہو رہے ہیں اور زیادہ در خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں ہو رہے ہیں اور ان کو ہم ساتھ ساتھ آپ کو ریپورٹ کرتے رہیں گے پاکستانی فورسز نے پہلے بھی دیشتگردی کا مقابلہ کیا ہے پاکستانیوں نے بڑے دل کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اس کو شکست دی تھی اب دوبارہ یہ افریت ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہے اور انشاءاللہ پا مشکل صورتحال میں سے نکل جائیں گے دوبارہ سے عمران خان صاحب کو مذاقرات کی دعوت دی گئی ہے لیکن عمران خان صاحب سے علی امین گنڈاپور صاحب نے ملاقات کی لیکن اس سے پہلے ان کی ملاقات حکومت سے ہوتی ہے اور حکومت کے ان لوگوں سے ہوتی ہے جو ایکچولی حکومت میں ہے مثال کے طور پر ان کی ملاقات ہوئی موسن نکوی سے موسن نکوی شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہے یہ بات پی ایم ایلن کے اپنے لوگ کہتے ہیں جن کی حکومت ہے حکومتی جماعت کے لو وہ کہتے ہیں کہ موسن نکوی کی طاقت شہباز شریف سے زیادہ آئے تو موسن نکوی سے علی امین گنڈاپور کی بار بار ملاقات دو ملاقاتیں ہوئی ہیں ایک غالباً عمران خان صاحب سے ملاقات سے پہلے ہوئی ہے اور ایک اس کے بعد بھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کا جو محاکفت ہے وہ تو سب کو پتا ہے لیکن اب آپ آئیں اس طرف کہ حکومت عمران خان صاحب کو بار بار مذاقرات کی دعوت کیوں دے رہی ہے ہے نہ بڑا سوال امپورٹنٹ بات یہ ہے دیکھیں اگر عمران خان ج میں ہے اور اس وقت پریکٹیکلی وہ کچھ بھی نہیں کر رہے کوئی تحریک بھی کھڑی ہونے نہیں جا رہی اور آگے بڑی سخت گرمیاں بھی آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک صوبے میں اپنی حکومت چلا رہی ہے باقی جگہ پہ وہ صرف اپنی اپوزیشن کر رہی ہے اور اس وقت انہوں نے کوئی بہت بڑی تحریک بھی نہیں کھڑی کی ہم سب جانتے ہیں کہ تحریک جون جولائی میں تو چلے گی نہیں اگست میں تحریک شروع ہو جائے گی سبتمبر اکٹوبر میں جا اور پھر آگے تحریک کا موسم آ جائے گا تو آگے والے جو ہیں وہ چھ سات مہینے مشکل ہو جائیں گے حکومت کے لیے یہ ہم سب جانتے ہیں امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کا امپیکٹ بھی پاکستان کے اوپر آتا ہے یہ بھی ہم سب جانتے ہیں تو اس وقت حکومت کو اتنی جلدی کیا ہے کہ حکومت ترلے منتیں کر رہی ہے عمران خان کی کہ جناب آپ مذاکرات کر لیں ابھی نیا سٹریٹمنٹ آیا ہے رانس ناولہ صاحب کی تو باتیں آپ نے سن لی وہ بار بار کہتے ہیں کہ عمر شہبا شریف بات کرنے کے لیے تیار ہے شہبا شریف بات کرنے کے لیے تیار ہے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں سیاسی قوتوں سے بات چیت کریں ہم دیکھیں مینڈیٹ نہیں چھوڑ سکتے اگر ہم نے آپ کا مینڈیٹ واپس کر دیا اور بے گناہ کہ دی رہا کر دیئے تو پھر ہم تو جیلوں میں چلے جائیں گے ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچے گا لیکن آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں رانس ناولہ صاحب کہتے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں جو ایسان اقبال صاحب یہ پارٹی کے بڑے اہم لوگوں میں سے ایک ہے اگر میں ٹاپ پانچ چھے لوگوں کو گنوں ان میں ایک ایسان اقبال بھی ہے تو ایسان اقبال صاحب کیا فرما رہا ہے انہوں نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی انہوں نے کہا تحریک انصاف کی قیادت سڑکوں کے بجائے ایوان میں آئے سڑکوں پہ تو وہ ابھی جاہی نہیں رہے وہ تو صرف کوئی جلسے بل سے کرنے کی ان کی جو ہے وہ ایک سوچ ہے کہ ہم جلسے کریں گے مختلف شہر ان کے اندر کریں گے لیکن کوئی لانگ مارچ کسی قسم کا سڑکوں کے اوپر بڑا اعتجاج کوئی جلوس لے کر آنا وہ تو ان کا بھی ارادہ نہیں ہے لیکن ایسان اقبال یہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایوان میں آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں با مقصد مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں زد اور انا کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے انہوں نے کہا تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں ملک اور معیشت کے لیے تحریک انصاف کی عادت سڑکوں کے بجائے ایوان میں آئے مصبت اپوزیشن کا کردار ادا کرے اور دوزار انتیس تک انتظار کرے تو دوزار انتیس تک انتظار تو کرنا پڑے گا لیکن کس کو کرنا پڑے گا ایسان اقبال صاحب اگر فارم پینتالس کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو عوام نے تو حکومت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہ پورا پاکستان جانتا ہے کیونکہ پاکستان نہیں دی ہے نا پاکستان کے لوگوں نے جس کو ووٹ دیا لوگوں سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ لوگوں نے کس کو ووٹ دیا تو لوگوں نے ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو سنتالس والا ٹولا جو ہے وہ زبردستی مسلط کر دیا گیا اب وہ سنتالس والا ٹولا کہتا ہے جی کہ سٹمپ لگائیں مہر لگائیں ہماری کامیابی کے اوپر اور ان کی کامیابی پہ تب تک مہر نہیں لگے گی جب تک کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کر باتچیت نہیں کریں گے اور عمران خان کے ساتھ باتچیت کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے دیکھیں ایشو کیا ہے عمران خان جیل میں اور جیل کے اندر سے وہ کچھ نہیں کر سکتے جو کچھ وہ باہر بیٹھ کر کر سکتے ہیں یہ سب جانتے ہیں تو عمران خان کو جیل میں رہنے دینا چاہیے نا باہر کیوں آنے دے رہے ہیں پی ایم ایل این کے لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مذاقرات کریں اور باہر آ جائیں یعنی مثال کے طور پر تلت حسین جو نون لی کے بہت قریبی ہیں اور بڑی آنکھوں کے تارے ہیں ان کی نون لی کے یعنی تلت حسین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ سے نہیں تو نواز شریف سے ہ بات کر لیں معافی مانگ لیں اور جو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ عمران خان صاحب کو باہر نکلوا سکتے ہیں ایک تو تلت حسین صاحب نے یہ کنفرم کر دیا کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ جھوٹے اور بوگس ہیں لہذا کوئی بھی چاہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہے گے عمران خان صاحب کو باہر نکال سکتا ہے ان مقدمات کا یا ان کیسز کا قانون کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک تو تلت حسین صاح نمبر دو وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بات چیت کی ٹیبل پر کسی طرح آج ہے کوئی مارجن نکل جائے اور پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں پارٹی کے لوگوں کے علاوہ پارٹی کے ہمدرج وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں تو عمران خان تو جیل میں ہے اس کو پھر جیل میں آپ کو رہنے دینا چاہیے اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف تو کوئی تحریک بنا ہی نہیں رہی شیر افضل مربط جو ہے وہ تحریک کا انتظار کر کر کے چھوٹیوں پر چلے گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تحریک شروع کرنے لگے تو مجھے آواز دے دیجئے گا میں آگے اپنی ذمہ داری پکڑ لوں گا اپنی ذمہ داری سنبھال لوں گا تو شیر افضل مربط صاحب کا بہت بہتر فیصلہ اور بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا فیصلہ کیا ویسے بھی بڑا ہیکٹک انہوں نے ایک پورا سال گزارا ہے بہت مشکل بہت ٹف تو ٹھیک جائیں 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 اپنی فیملی کو ٹائم دیں یہ بہت اچھی بات ہے اور کال کا انتظار کریں جیسا کہ باقی سارے لوگ کر رہے تو کال تو کوئی آنے والی نہیں ہے تو پھر کیوں سارے کہتے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کرے اس کی ریزنز میں آپ کو اب بتاتا ہوں نمبر ایک یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات کے نتیجے میں جو حکومت کی لیجٹیمیسی ہے یا جو حکومت کا وجود ہے اس کے اوپر ایک مور سبت ہو جائے کہ جی یہ حکومت ٹھیک بنی ہے ہم ان کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہیں تسلیم کیا جائے اس فارم فورٹی سیون کی حکومت کو کہ یہ بھی ایک حکومت ہے علی امین گنڈا پور جا کے جو ملتے ہیں وہ تو مجبوری سے ملتے ہیں بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس کے صوبے میں ہو رہی ہے وہ بجلی کے بغیر ترس رہے ہیں کبھی وہ ڈنڈا دکھا کے مانگتے ہیں کبھی وہ دھمکی دے کے مانگتے ہیں کبھی وہ منت کر کے مانگتے ہیں وہ جیسے تیسے کر کے اپنے لوگوں کے لیے بجلی مانگ رہے ہیں پاکستان کا سسٹرم ایسا ہے کہ کوئی بھی صوبہ اپنے حکوم کے لیے وفاق کا مہتاج رہتا ہے تو اس لیے علی امین گنڈا پور کو یہ بہت سارے کمپرومائزز اور ایک کڑوی گولی نگلنی پڑتی ہے بار بار اپنے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کے حق کے لیے اب عمران خان صاحب سے کیوں کہتے ہیں سب کے آپ مذاقرات کریں اور مذاقرات کی ٹیبل پہ آ جائیں حکومت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب ہر حال میں آپ جیل سے باہر نکل آئے کیونکہ حکومت کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جیل کے اندر رکھ کر ان کو توڑنا تقریباً ناممکن ہے عمران خان کو جیل کے اندر سارا کوئی ٹرائی کر کے دیکھ لیا سختی کر کے دیکھ لی گرمی کے ساتھ تنگ کر کے دیکھ لیا مچھروں کے ساتھ تنگ کر کے دیکھ لیا بہت عجیب و غریب صورتحال میں ان کو رکھ کے دیکھ لیا بارش کی جو ثوبتیں آئیں مشکلات آئیں اس کے ساتھ دیکھ لیا کھانے پینے کے معاملات ملاقاتوں کے معاملات پابندیاں لگانے کے معاملات سب کچھ کر کے دیکھ لیا عمران خان کو چٹ چڑا کرنے کی کوشش کی گئی مختلف طریقوں سے تاکہ وہ غصے میں آئے اور لڑے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا تو جب عمران خان نہیں ٹوٹا تو انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ جتنا عرصہ ہم اس کو جیل میں عمران خان کو رکھیں گے ان کا قد اور بڑا ہی ہوتا چلا جائے گا اور ہم بونے بن جائیں گے بلکل چھوٹے چھوٹے اب حکومت چاہتی ہے کہ مزید نقصان کرنے کی بجائے کسی طرح عمران خان صاحب کو جیل سے نکالا جائے حکومت کی خواہش یہ ہے کہ جس وقت عمران خان جیل سے باہر نکلے اس وقت کوئی نہ کوئی مذاکرات چل رہے ہو تاکہ ہم یہ آئندہ کے لیے بیانیاں بنائیں کہ مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان صاحب گھٹنے ٹیک کر جیل سے باہر نکلے ہیں یہ بیانیاں بنائیں حکومت وہ یہ چاہتی ہے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ بغیر مذاکرات کے باہر نکلے حکومت کے ساتھ وہ باتچیت کرنا نہیں چاہتے دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی وہ اس بوجھ کو اور زیادہ نہیں اٹھانا چاہتی یعنی کتنا وہ انگلی سے پکڑ کے چلائے گی اس حکومت کو اور کب تک چلائے گی پچھلے دو سال سے اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو انگلی سے پکڑ کے چلا رہی ہے گود میں بٹھا گین کو جھولے دے رہے ہیں اب ان کو خود سے بھی چلنا پڑے گا تو جس وقت اسٹیبلشمنٹ جان چھڑا کے پیچھے نکلے گی عمران خان فوراں باہر آ جائیں گے عدلیہ ویسے ہی جو ہے وہ ہوش پکڑ چکی ہے اور عدلیہ اپنی کھوئی ہوئی سپیس واپس حاصل کرنے کے لیے فیصلے دے رہی ہے عدلیہ کے فیصلوں کے نتیجے میں اگر عمران خان صاحب خود باہر آ گئے نا تو یہ حکومت کبھی بھی ان کو ٹیکل نہیں کر پائے گی یہ سب جانتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ ایسا چاہیے کہ عمران خان جب باہر آئے ہیں تو ہمارے پاس یہ بیانیاں ہو کہ ہمارے ساتھ جناب بات چیت کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا ایک صحافی نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف نے بات کی تھی اسٹیبلشمنٹ سے اس کے نتیجے میں عمران ریاض اپنے گھر واپس آ گیا ایک صحافی نے ایک لیم کیا تھا تو وہ بلکل فارغ اور جھوٹا سٹیٹمنٹ تھا میں اس کی تیہ تک گیا ہوں یہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ایسی کچھ چیز ہے ہی نہیں میں اس کی تیہ تک گیا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا بارال ایک صحافی نے ایک لیم کیا تھا یہ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان کا جو سیاسی قد ہے اس کو چھوٹا کیا جائے لیکن عمران خان صاحب ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے ادھر علی امین گنڈہور صاحب ملاقات کر کے آتے ہیں ساتھی عمران خان صاحب جو ہے وہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ جو ہے جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آج تک حضم نہیں کر پائی اس ریپورٹ کو وہ اپنے اکاؤنٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو یہ ریپورٹ پڑھنی چاہیے عمران خان صاحب کی اکاؤنٹ پہ کیا لکھا گیا ان کی مرضی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کا مطالعہ کرنا اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا جرنل یایہ خان یا شیخ مجیب الرحمان اور یہ عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اس کے نیچے ایک ویڈیو موجود ہے غدار کون شیخ مجیب یا جرنل یایہ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بہت سارا موازنہ پیش کیا ہے اور یہ جو حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ ہے نا یہ بہت ایک تفصیلی اور ایک لمبی ریپورٹ ہے جب ذرفگار دی بھٹو نے اس کے اوپر انکوائری کی تھی پاکستان دو لخت ہونے کے پر تو کیونکہ بہت پریشر تھا بڑے حالات بہت عجیب تھے فوج بہت ڈی مورال تھی پاکستانی جو ہے وہ بہت پریشان تھے ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا تو پھر ایک کمیشن بنایا گیا تھا جس کی سربراہی حمود الرحمان صاحب کر رہے تھے اور اس کمیشن نے ایک بڑی تفصیلی ریپورٹ بنائی تھی اس کا ایک حصہ پہلے جاری کیا گیا ایک حصہ اس کا بعد میں جاری کیا گیا اس ریپورٹ میں بہت ساری ریکمنڈیشنز اور بہت سارے حقائق لکھے گئے تھے بہت سارے انٹریوز کیے تھے ان لوگوں نے یہ جو کمیشن کے لوگ تھے بہت انٹریوز کیے تھے اور بہت سارے حقائق سامنے لے کر آئے تھے ان حقائق کی موجودگی میں جو دکھائی دیتا ہے اس ریپورٹ کو اگر آپ پڑھیں تو شیخ مجیب سے بڑا مجرم پاکستان کے دو لخت ہونے کا وہ اس وقت کا ملٹری ڈکٹیٹر یایہ خان تھا اور یایہ خان کا اس میں بہت بڑا قصور ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بات کو مانتی ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جس طرح وہاں پہ سرنڈر ہوا جو صورتیال بنی ڈھاکہ میں جو فال آف ڈھاکہ ہوا وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنے مٹا تو نہیں سکتے تاریخ کے اور آق میں سے وہ بقاعدہ تاریخ کا حصہ ہے اور حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ جو ہے اس کے تمام ایک ایک کر کے جلز جو ہے وہ پاکستان تاریخ انصاف نے اور عمران خان صاحب نے پیچ کر دی ہے یعنی عمران خان صاحب کا بھی کوئی ایسا موڑ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائے ہیں وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے بات چیت کرنے کے لیے وہ تیار ہے اور بار بار کہتے ہیں ہاو بیٹھو بات کر لیتے ہیں دیکھیں اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر بلکل بے بس ہے تو ایسا نہیں ہے وہ ہر تھوڑے دن بعد کچھ نہ کچھ کر کے ایک نیا کٹا کھول دیتے ہیں عمران خان صاحب جیل کے اندر بیٹھ کر بھی اتنی بڑی پرابلم کریئٹ کر دیتے ہیں اپنے تمام مخالفین کے لیے چاہے وہ حکومت کا حصہ ہیں چاہے وہ غیر سیاسی لوگ ہیں سب کے لیے عمران خان صاحب ایسی مسئیبت کھڑی کر دیتے ہیں کہ سب کو اپنی پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد جب وہ اس معاملے پر سے نکلتے ہیں تو عمران خان صاحب کی پولیٹکس اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بہت بری طرح ناکام ہے یا جیل کے اندر سے وہ پولیٹکس نہیں کر پا رہے تو یہ ایک خام خیالی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ معاملہ یوں چلتا رہے گا ابھی اور حکومت مذاکرات کی منتیں کرتی رہے گی لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے خاص طور پر ان تین جماعتوں سے مذاکرات نہیں کریں گے جنہوں نے عمران خان صاحب کا مینڈیٹ چوری کیا ہے ہاں باقی جماعتوں کو وہ آہستہ آہستہ ساتھ ملا لیں گے اور یہ جو بجٹ آرہا ہے اس میں آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے ورلڈ بینگ نے اور آئی ایم ایف نے پاکستان کے بارے میں جو پریڈکشنز کی ہے نا وہ اتنی خوفناک ہے کہ پچھلے دو سالوں میں اور آنے والا اگلا سال بھی اور یہ والا سال شامل کر لیں اس کے بعد آنے والا سال بھی پاکستان طریقہ انصاف جس حالت میں اس ملک کو چھوڑ کر گئی تھی اس کے آدھے پہ بھی نہیں پاکستان پہنچے گا اب آپ اندازہ کر لیجی جو ترقی کی شرائع عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے اس کے آدھے پہ بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے اب تک اور اگلے سالوں میں بھی کوئی امید نہیں ہے اور جو مہنگائی کے اوپر کنٹرول اور چیزوں کو عمران خان صاحب نے معیشت کو بہتر کیا ہوا تھا اپنے دورے حکومت میں یہ پورا زور لگانے کے باوجود اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ پا رہے اور ابھی کچھ فیصلے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ایسے کر دیے گئے ہیں کہ آپ کی معیشت کے اندر بہت بڑے بڑے جھٹکے آنے والے ہیں پاکستانی جو ہیں وہ بہت بری طرح مہنگائی کی چکی میں پسنے والے ہیں اور حالات زیادہ مشکل ہو جائیں گے پاکستانیوں کے لیے یہ ایکانومیسٹ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں ان کے سٹیٹمنٹس آپ کو نیکسٹ کسی وی لگ کے ادھر بتا بھی دوں گا لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ ذرا تصاویر آپ دیکھئے یہ ہمارے ایک صحافی ہیں جن کا تعلق سندھ سے ہے اور میری بات بھی ہوئی بہت سارے صحافیوں سے جو ان کے ساتھی ہیں گھوٹکی میں ان سے میں نے پوچھا واقعے کے بارے میں تو نصراللہ صاحب ہیں اور شہید ہو چکے ہیں نصراللہ گڑانی میں نے ان کے بارے میں پہلے بھی ٹویٹ کیا تھا آواز بھی اٹھائی تھی ان کے اوپر دو قاتلانہ حملے پہلے ہوئے تھے اور ایک قاتلانہ حملہ اب ہوا اور اس میں ان کو تین گولیاں لگی تھی یہ انتقال فرما گئے شہید ہو گئے پہلے ان کا علاج انٹیڈئر میں ہو رہا تھا پھر ان کو کراچی شفٹ کیا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے ان کی شہادت کا جو جنادہ ہوا ہے صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ دو سے ڈھائی گھنٹے صرف ایک کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے میں لگے اور اتنا بڑا جنازہ سندھ کی تاریخ میں بیندزیر بھٹو کے بعد کسی کا نہیں ہوا بیندزیر بھٹو کے جنادے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ گئے تھے اور ہر طرف سے لوگ وہاں پہنچے تھے جنادے میں شرکت کے لیے وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل لیڈر تھی ان کا عالمی سطح کا قط تھا بیندزیر بھٹو صاحبہ کا تو ان کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ جنادے میں شرکت کرنے آئے تھے لیکن بیندزیر کے بعد مقامی صحافیوں کے بقول انہوں نے اپنی صحافتی کریئر میں اتنا بڑا جنازہ سندھ میں کسی کا نہیں دیکھا جتنا بڑا جنازہ صحافی نصراللہ گڈانی کا ہے وجہ کیا ہے کہ نصراللہ گڈانی ہر غریب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا ہر ظالم اور جابر کے مقابلے میں ٹڑ جاتا تھا یہ اتنا غریب آدمی تھا کہ یہ اپنے بھائی کے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر رہتا تھا اور بہت ہی کمزور اور غریب آدمی تھا پیسے والا نہیں تھا لیکن اس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا مجھے مقامی صحافیوں نے بتایا نصراللہ گڈانی کے لیے ایوارڈ کا اعلان ہونا چاہیے صحافتی تنظیموں کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور صحافتی تنظیموں کو بقاعدہ ان کے لیے حکومت کو مجبور کرنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اب چودہ اگس پہ یا تئیس مارچ پہ ایوارڈ سے نواز سکتے ہیں وہ جو صحافی اسلام آباد اور لاہور کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور پریس رزیزز کے اوپر خبریں جاری کر رہے ہوتے ہیں یا سیاستدانوں یا مافیاس کے کہنے کے اوپر خبریں جاری کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو ہر سال تمغہ لگا دیا جاتا ہے یہ وہ صحافی ہے جس کو تمغہ لگنا چاہیے احمد فرہاد وہ شائر ہے جس کو ایوارڈ ملنا چاہیے بہترین شائری کے اوپر جو لوگ سختنی اور تکالیف پرداش کرتے ہیں اگر تو پاکستان میں جمہوریت ہے تو پھر جمہوریت کے لیے آواز اٹھانے والوں کی قدر بھی ہونی چاہیے بارال یہ حقائق میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کچھ اور خبریں ہو آپ کو بتاتا ہوں اگلی ویلوگ میں اب تکالیف نے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ